اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظائفر یو کے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب اشورہ اور یوم اشورہ کے نوافل اور وظائف کے بارے میں بتائیں گے یوم اشورہ بہت ہی بابرکت دن ہے اس دن میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لئے دمائیں مہنے چاہیے پیارے ناظرین انسان پر اللہ کا کرم کہ اس نے ایسے ایام و زمانے مقرر کیے جن میں بندہ اپنے رب کی عبادت کر کے نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے اور دناہوں سے توبہ کر کے رب کی رحمت کا مستائق بن سکتا ہے محرم الحرام کا مہینہ بھی انہی میں سے ایک ہے جس کی دسمی تاریخ کو خاص امیت و فضیلت حاصل ہے جس کی اندر روزہ رکھنے سے صالح زشتہ کے صغیرہ گناہ ماغ ہو جاتے ہیں عزرت مولانا محمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اشورہ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی عزرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر ٹھہری تھی عزرت موسیٰ علیہ السلام کو فرون سے نجات ملی تھی اور فرون غرق ہوا تھا عزرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گی اسی دن عزرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے نجات ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور ماف ہوا عزرت یوسف علیہ السلام کنان کے کونے سے نکالے گے اور عزرت یقوب علیہ السلام کی مشہور مرض سے سید ہوئی عزرت عدریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گی عزرت عبرعیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی عزرت سلمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا پیارے ناظرین یہ وہ واقعات ہیں جو یومِ اشورہ کے دن رلما ہوئے یہ دن بہت بابرکت اور حضیلت کا حامل ہے زمانہ جالیت سے لوگ اس دن کی بہت تازیم کرتے ہیں پیارے ناظرین ایک روایت میں اس ماہ کو شیر اللہ یعنی اللہ کا محمنہ قرار دیا گیا پھر اس پورے محمنے میں سے بھی یومِ اشورہ کو خاص حضیلت اور فقیت حاصل اور یہ دن وجہ طور پر تاریخی اعتبار سے سال کا عظیم ترین دن کلانے کا حق دار ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یومِ اشورہ کی فضیلت شہادتِ اسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اور اسی واقعہ کی وجہ سے یہ دن مقدس اور حرمت والا بن گیا یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس دن کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مقدس مانا جاتا تھا جبکہ حضرت عسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساٹھ سال بعد پیش آیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت ما قبل بیان کردہ وجہات کی بنا پر ہے البتہ اس دن حضرت عسین رضی اللہ عنہ کا شہادت کے عظیم رتبے پر فائض ہونا ان کی فضیلت کی ایک اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اتنے مقدس دن کا انتخاب ہیا پیارے ناظرین یہ تھی چند وہ باتیں جو کہ یومِ اشورہ کی فضیلت کے حوالے سے اب ہم آپ کو یومِ اشورہ کے دن پڑے جانے والے نوافل اور وضائف کے بارے میں بتاتے ہیں پیارے دوستو آپ کوشش کر کے ان نوافل اور ان وضائف کا ویٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی مبارک دن ہے اس دن میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں پیارے ناظرین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ عزور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اشورہ کی شب میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو زندہ رکھے گا حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ جو شب شب اشورہ میں رات بر عبادت میں مشہول رہے اور صبح کو وہ روزے سے ہو تو اس کو اس طرح موت آئے گی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا اشورہ کا دن یا شب براد ہوتی ہے تو اموات کی روحیں آ کر اپنے گروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی ہمیں یاد کرے ہے کوئی کہ ہم پر ترسد ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے پیارے ناظرین عزرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منفول ہے کہ جس نے اشورہ کے دن چار رکعت نماز اس طرح پڑی کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ صورت فاتحہ اور پچیس بار صورت احلاث پڑی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے غزشتہ پچیس بار اور آئندہ پچیس باروں کے گناہ معاف فرما دے گا ملائے اللہ میں اس کے لیے نور کے ہزار محل تمنیر کروائے گا اسی طرح ایک اور جگہ پر عزرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ چار رکعت دو سلام سے پڑے ہر رکعت میں صورت فاتحہ صورت زلزال اور صورت کافرون اور صورت اخلاس ایک ایک دفع پڑے اور بعد نماز سکتر بار دروش شریف پڑے اور پھر سر سجدے میں راک کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی اس بسپا کو ضرور قبول کرمائے گا پیارے ناظرین یومِ اشورہ میں آٹھ رکعت نماز کریں اور ہر رکعت میں بعد صورت فاتحہ جو صورت چاہے پڑے جو آپ کو صورت یاد ہے وہ صورت پڑھ لیں اس میں کسی صورت کی قید نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمیں اس نماز کا پچیس سالوں سے تجربہ ہے اللہ تعالیٰ رزق میں زیادتی عطا فرماتا ہے پیارے ناظرین آپ شبِ اشورہ میں ایک یہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص اشورہ کے دن ستر بار یہ دعا پڑے حسبِ اللہ و نعمل وقیل نعمل مولا و نعمل نصیر اس دعا کو پڑے اس سے وخش دیا جائے گا اور اس کا نام علیہ میں لکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی کفی قطار فرمائے شبِ اشورہ اور جومِ اشورہ میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تحبیق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بات کو عدا کرنے کی تحبیق عطا فرمائے پانچ گانہ نماز عدا کرنے کی تحبیق عطا فرمائے چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت اور بڑوں کے ساتھ عدب سے پیش آنے کی تحبیق عطا فرمائے اور جن بین بھائیوں اور دوستوں نے کمیٹس لے دعا کے لئے کہا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی ہر جائز دعا ہر جائز ضرورت اور ہر جائز حاجت تو پورا فرمائے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی عرائے سے ضرور عدا کریں اس سے ہماری حوصلہ بھائی ہوئی گیا اور جن بین بھائیوں اور دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب دار لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بر بقت مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازتیں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں کا اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں کب تک کے لیے اللہ نگے بان ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں